بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والے سٹوڈنٹس کو پروفیسر اقبال حیدر بھٹی کا سلام مرڈیئر سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کلکلس بائی ڈاکٹر ایسیم یوسف کے چپٹر نمبر آٹھ انیلیٹک جیمیٹری اف تری ڈیمینشنز ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کی ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ سیون وچیز رولیٹیڈ ٹو دی سیفیریکل سلانڈریکل اور ریکٹینگلر کوارڈینیٹس اس کو سولو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج کی قویسٹن کا آغاز میں قویسٹن نمبر فائیب سے کروں گا قویسٹن یہ ہے کہ پانچ لے کے فائیب تو ٹین جو پرابلمس ہیں یعنی قویسٹن نمبر فائیب سکس سیمن ایٹھ نائن ٹین ایکسپریس دی گیون ایکویشن ان ریکٹینگلر کوارڈینیٹس یعنی جو بھی گیون ایکویشنز ہیں ان کو ریکٹینگلر کوارڈینیٹس کے اندر کنورٹ کرنا ہے تو ریکٹینگلر کوارڈینیٹس کے اندر کنورٹ کرنے کے لیے جو ہے یہ فارمولے یاد رکھنے بہت ضروری ہیں یہ فارمولے ہیں ریلیشن بٹوین ریکٹینگلر اور سفیریکل کوارڈینیٹ اور یہ ہے ریلیشن بٹوین سیلنڈریکل اور ریکٹینگلر کوارڈینیٹس ان فارمولوں کو یاد کرنا یہ بہت ضروری ہے اب ہم نے رو کاؤس فائیو کو کنورٹ کرنا ہے ایکس وائے زیڈ کے درمیان تو ایس وی نو دیٹ ایس وی نو کیا جانتے ہیں آپ کہ زیڈ کس کے برابر ہوتا ہے زیڈ ایز ایکول ٹو رو کاؤس آف فائی تو یہ جو رو کاؤس آف فائی ہے اس کے جگہ بھی ہم کیا پوٹ کر دیں گے زیڈ تو زیڈ ایز ایکول ٹو یہ ہمارے پاس ایسی قویشن آگی ہے جس کے اندر ریکٹینگلر کوارڈینیٹ ہیں یعنی رو تھیٹا فائی کو ہم نے ختم فنیش خلاص کر دیا ہے this is your answer آئیے question number 6 کو solve کرتے ہیں اب اس question کو دیکھیں رو اس ایکول ٹو cos of theta sine of 5 اب ہم نے دیکھنا ہے cos theta sine 5 کس فارمولے میں آتا ہے تو یہ cos theta sine 5 اس فارمولے میں آتا ہے لیکن اگر اس کے ساتھ رو لگا ہوگا تو اس کی جگہ پہ ہم max لگا سکتے ہیں تو اس لیے یہاں پہ رو کی کمی شدت سے محسوس کی جا رہی ہے تو اس لیے پہلے جو step ہم کریں گے وہ کیا ہوگا multiply کر دیں گے رو کے ساتھ multiply بودھ سائیڈز بائی رو تو یہ بنجے گا رو سکیر is equal to 2 رو cos of theta sine of 5 but فارمولہ آپ نے یاد کیا تھا but رو cos of theta sine of 5 that is equal to x کے برابر ہے اور what is رو سکیر that is equal to x سکیر plus y سکیر plus z سکیر تو یہ substitution یہاں پہ کریں گے رو سکیر کی جگہ پہ آ گیا x سکیر plus y سکیر plus z سکیر is equal to اور اس کی جگہ پہ کیا آ جائے گا رو cos of theta sine 5 کی جگہ پہ x آ جائے گا 2x تو یہ ہمارے پاس دیکھیں ہم نے رو theta 5 کو ختم کر کے اس کو x y اور z میں convert کر دیا یعنی given equation کو ہم نے rectangular coordinates میں convert کر دیا ہے question number 7 دیکھیں رو is equal to 7 sine of theta sine of y proof is exactly on the same line as we have done in question number 6 the problem is same وہاں پہ ہمیں یہاں پہ cos theta دیا ہوا تھا یہاں پہ sine theta ہے اب sine theta اور sine phi کس کے اندر آتا ہے اس وارمولے کے اندر تو اگر رو لگا ہو ساتھ اس کے ساتھ رو لگا ہو تو اس کی جگہ پہ ہم y لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ رو کی کمی پائی جا رہی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پہلے ہم رو سے multiply by row multiply both sides by row رو کے ساتھ multiply کیا تو یہ بن گیا رو سکر is equal to seven row sine of theta sine of phi اب according to our formulas یہ جو ہے یہ کس کے برابر ہوگا but but row sine of theta sine of phi is equal to y and value of row square is equal to x square plus y square plus z square یہاں پہ رو سکیئر کی تو قیمت ہمارے پاس موجود ہے یہ رو سکیئر کی قیمت ہمارے پاس موجود ہے صرف اور صرف ہم نے کاؤس ٹو ٹیٹا کو الیمنیٹ کرنا ہے تو کاؤس ٹو ٹیٹا کا فارمولا کیا ہوتا ہے کاؤس ٹو ٹیٹا کا فارمولا ہے کاؤس ٹو ٹیٹا مائنس سائن ٹو ٹیٹا تو رو سکیئر اس کی جگہ پہ آ گیا کاؤس ٹو ٹیٹا مائنس سائن ٹو ٹیٹا ایس ایکول ٹو اے سکیئر اب یہاں پہ ہمارے پاس ٹیٹا کی ویلیو ہے ٹینجنٹ انورس وائی اوبر ایکس یہ اگر آپ اس کو بھی ڈیوائیڈ کریں گے نا یہ دیکھیں وائی اوبر ایکس اس ایکول ٹو رو سائن اوف فائی سائن آف تھیٹا اوبر رو سائن آف فائی کوس آف تھیٹا تو یہ اس کے ساتھ کنسل تو وائی اوبر ایکس اس ایکول ٹو کس کے برابر آ جگہ ٹینجنٹ تھیٹا کے برابر تو تھیٹا اس ایکول ٹینجنٹ انورس تو چونکہ یہ سفیریکل کوارڈینیٹ میں تھا اگر میں یہ والا فارمولہ استعمال کر لیتا تو آپ نے کہنا تھا جی ادھر آپ سفیریکل کا فارمولہ استعمال کر رہے ہیں ادھر آپ ریکٹینگل کا فارمولہ استعمال کر رہے ہیں تو اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ سفیریکل پولر کوارڈینیٹ کے اندر بھی اس فارمولہ کا وجود موجود ہے اب ایسا کرتے ہیں یہاں سے میں کاؤس سکیر تھیٹا کو کومن نکالتا ہوں جس کو کومن نکالتے ہیں اس کے ساتھ اندر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو یہ آ گیا سائن سے سکیر تھیٹا آور کاؤس سکیر تھیٹا اب میں نے اس کو تینجنڈ میں convert کر کے کیونکہ میرے پاس تینجنڈ تھیٹا y اور x کے برابر ہے تو اس کو میں نے تینجنڈ میں convert کرنا ہے تو اگر اس کو میں لکھ دوں رو سکیر انٹو کاؤس سکیر تھیٹا بریکٹ کے اندر آ گیا وان ماینس تینجنڈ سکیر تھیٹا تو have you any kind of problem your answer should be no never not at all not at all اوکے اوکے اب ہم کیا کریں گے اب یہ جو کاؤس کر ثیٹا ہے اس کو میں denominator میں لے کے جاتا ہوں denominator میں لے کے جائیں تو یہ آگیا رو سکیر انٹو وان منفی ٹینجن سکیر ثیٹا اوور سیکنٹ سکیر ثیٹا is equal to a سکیر رو سکیر اب سیکنٹ سکیر ثیٹا کس کے برابر ہوتا ہے اس کا trigonometric formula لگائیں گے جب آپ تو آئے گے وان پلس ٹینجن سکیر ثیٹا اوکے اوکے اب ٹینجن سکیر ثیٹا کی ویلیو کس کے برابر ہے ٹینجن سکیر ثیٹا is equal to y over x ٹینجن سکیر ثیٹا is equal to y over x تو اب یہاں پہ جب ہم substitution کریں گے تو وٹ یو ویل گیٹ وان منس y سکیر over x سکیر over وان پلس y سکیر over x سکیر is equal to a سکیر اب رو سکیر کی ویلیو کس کے برابر ہے that is equal to x سکیر پلس y سکیر پلس z سکیر اس کی جگہ میں ویلیو پوٹ کر دیتی x سکیر پلس y سکیر پلس z سکیر اس کیلسیم لیں گے تو یہاں جگہ x سکیر minus y سکیر over x سکیر divided by x سکیر پلس y سکیر تو یہ بنے گا تو یہ بنے گا x سکیر پلس y سکیر پلس z سکیر into x سکیر minus y سکیر یہ سکیر صحیح نظر نہیں آرہا اس کو صحیح کر لیتے ہیں is equal to a سکیر into x سکیر پلس y سکیر right right question number 9 جو ہے یہ بھی question number 8 سے ملتا جلتا ہے آئیے اس کو solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں r سکیر کی تو value ہمارے پاس ہے r سکیر is equal to x سکیر پلس y سکیر کے برابر آجے گا problem صرف اور صرف cos 2 theta کو eliminate کرنے کی ہے اب cos 2 theta ہمارے پاس tangent theta کی value موجود ہے تو cos 2 theta کو ہم نے tangent میں convert کرنا ہے تو آئیے کوشش کرتے ہیں جس طرح ہم نے پہلے کیا اس کو ہم لکھ سکتے ہیں cos 2 theta minus sin 2 theta r square cos 2 theta کو میں نے common نکالا اب racket کے اندر آگیا 1 minus sin 2 theta over cos 2 theta اگلے step میں یہ بن گیا r square into cos 2 theta 1 minus tangent square theta cos 2 theta کو denominator میں لے جائیں وہاں پہ جا کے یہ کیا بنے گا secant square theta سیکنٹ square theta جو ہے ٹگنومیٹی کے فارمولے کے مطابق this is equal to 1 plus tangent square theta but tangent theta برابر ہوتا ہے y over x کی تو پھر اور r square کس کے برابر x square plus y square r square کی جگہ بھی آگیا x square plus y square x square plus y square 1 minus y square over x square over 1 plus y square over x square اب آپ نے اس کو مزید simplify کرنا ہے LCM لیں z is equal to x square plus y square اس کا LCM لیا تو یہ آگیا x square minus y square over x square divided by x square plus y square over x square یہ x square x square کے ساتھ ختم finish خلاص آپ کے پاس کیا بچ گیا x square plus y square into x square minus y square over x square plus y square اور یہ اس کے ساتھ فش ہوں تو z is equal to x square minus y square so the given equation has been converted into the rectangular coordinates اب question number 10 جو ہے یہ equation ہمیں rectangular coordinates میں دی گئی ہے sorry cylindrical coordinate میں دی گئی ہے اس کو ہم نے rectangular coordinate میں convert کرنا ہے اب sin theta کے ساتھ x is equal to یہ تو میں نے formula غلط لکھا ہے r cos theta آنا تھا اچھا جی r sin theta sin theta کے ساتھ r ہونا چاہیے تو یہاں پہ r کی کمی شدت سے محسوس کی جا رہی ہے تو اس لئے میں کیا کروں گا پہلے one کو اٹھا کر رہی آتا ہوں یہاں پہ رہا گیا خالی sin theta اس کے بعد multiply by r تو یہاں گیا r into z minus one is equal to r sin of theta اس کے بعد values put کر دیتے ہیں r sin theta کس کے برابر ہے but r sin theta is equal to y کے برابر جب r کس کے برابر ہے x square plus y square square root ٹھیک 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 تو r کے جگہ پہ آ گیا x square plus y square into z minus one is equal to r sin theta y کے برابر آ گیا اب یہ square root disturb کرتا ہے squaring both side what you will get x square plus y square into z minus one کا square is equal to y square this is your answer یہ بھی answer ٹھیک ہے اگر آپ z کو ایک طرف رکھنا چاہیں z minus one square is equal to y square over x square plus y square تو بھی answer آپ کا ٹھیک ہے both are the correct answers اس کے ساتھ ہی آج کا lecture ختم finish خلاص اگر آپ کو lecture پسند آیا ہے تو اس کو like کریں اور like کرنے میں کنجوسی مت کیا کریں اور like کرنے کے بعد دوستوں میں شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیا ہے تو اور اگر آپ نے ہمارا چینل نہیں کیا تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستو رشتہ دار کو بھی انوائیٹ کریں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے کوئی بھی ایکسرا چارجز نہیں ہیں اپنا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو کا انسار کیجئے گا اللہ حافظ